نمسکر دوستوں سواغت ہے آپ کا آج کی اس میڈیو میں جس میں ہم دیکھیں گے گڑت کے کچھ میتپور پرشنوں کو اور ان پرشنوں کو حل کرنے کا ایک بہت ہی آسان سا طریقہ سیکھیں گے تو آئی دوستوں شروع کرتے ہیں پہلا پرشن دیا ہے ایک آیتہ کار تالاب کی لمبائی اس کی چوڑائی کے دھوگنے سے دو ادھک ہے یعنی کہ ایک تالاب ہے تالاب کی لمبائی اور چوڑائی ہمیں بتانی ہے جبکہ اس نے کہا ہے کہ لمبائی جو ہے اس کی چوڑائی کے دھوگنے سے دو ادھک ہے یعنی کہ تالاب کی لمبائی چوڑائی کے دھوگنے سے دو ادھک ہے تو اس پرشن کو کرنے کے لیے مان لیتے ہیں اس کی جو کیا ہے چوڑائی ایکس میٹر ہے چوڑائی مان لیتے ہیں ہم اس کی کتنی مان لیتے ہیں ایکس میٹر مان لیتے ہیں اب چوڑائی اگر ایکس میٹر ہے جب چوڑائی ہم نے ایکس مان لی ہے تو پھر کہہ رہا ہے کہ چوڑائی کے دھوگنے سے دو ادھک ہے لمبائی کیا ہوگی اس کی لمبائی ہو جائے گی اس کی چوڑائی کے دھوگنے سے دھوگنا کیا ہوگا ہے ٹو ایکس ہو گیا دو گنے سے دو ادیک ہے یعنی کہ ٹو ایکس پلس ٹو ہو گیا یہ تو ہوگی لنبائی یہ ہوگی چوڑائی آپ کیا رہا پریماپ دے رکھے کتنی تو پریماپ ہوتا ہے آیت کی پریماپ یہاں لگ لیتے ہیں آیت کی پریماپ پریماپ برابر ہوتی تو لنبائی دھن چوڑائی ٹھیک ہے یہ آیت کی پریماپ کا ستر ہوتا ہے اب آیت کی پریماپ کتنی دے رکھیے ہمیں ایک سو چون میٹر ایک سو چون میٹر دے رکھیے ایک سو چون میٹر برابر ہوتا ہے گا دو لنبائی کتنی ہے ٹو ایکس پلس دو دو ایکس دھن دو اور چوڑائی دے رکھیے پلس ایکس تو برابر ہو جائے گا ایک سو چون میٹر برابر دو کا اس میں گھڑا کریں گے سب میں تو ہو جائے گا دو کا دو ایکس میں کریں گے تو چار ایکس ہو جائے گا دھن دو کا دو میں کریں گے تو چار ہو جائے گا دھن دو کا ایکس میں کریں گے تو دو ایکس ہو جائے گا چلو دو ایکس ٹھیک ہے اب یہ ہو گیا ایک سو چون میٹر برابر ہو جائے گا چار ایکس و دو اکس چھ ایکس اور دھن چار چار کو ادھر لیا آتے ہیں ایک سو چونگن کی طرف اچھے پچانتر کریں گے تو یہ ایک سو چونگن مائنس ہو جائے گا چار کے دھن کے ہیں تو ادھر آئیں گے رڑکے ہو جائیں گے برابر ہو جائے گا چھ ایکس یہ رہ گیا ایک سو پچاس ایک سو پچاس برابر ہو گیا چھ ایکس تو ایکس برابر ہو جائے گا ایک سو پچاس مٹچ ہے تو یہ کٹ جائے گا پچیس وار تو ایکس برابر ہو گیا پچیس اب سنکھیا میں بتانی ہے دیکھئے اس کی ایکس کی مانی تھی ہم نے چوڑائی چوڑائی کتنے آگئی پچیس اب لنبائی نکاننی ہے لنبائی برابر ہو جائے گا دو ایکس کا مانی دو ایکس دن دو ایکس کا مان کتنا ہے پچیس اور دن میں دو تو یہ ہو جائے گا پچیس دونی پچاس دو باون یعنی کی چوڑائی آگئی باون چوڑائی آگئی پچیس اور لنبائی آگئی باون آسا کرتا ہوں یہ پرشن آپ کو سمجھائے ہوگا اگلہ پرشن دیا ہے تین لگاتار پوراں کھوں کا یو 51 ہے پوراں گیاد کیجئے یعنی کی تین لگاتار لگاتار کا مطلب جیسے ایک پھر دو اور پھر تین یا پھر تین چار یا پانچ یا مان لیتے ہیں چار پانچ یہ کیا لگاتار ہیں اور پوراں گئے ہیں تو تین لگاتار پوراں کھوں کا یو کتنا دیا ہے 51 تو ان میں بھی مان لیتے ہیں مانا پوراں گا مانا لگاتار پوراں گا کتنے ہو جائیں گے پوراں گا مان لیتے ہیں پہلا مان لیتے ہیں ایکس دوسرا مان لیتے ہیں ایکس پلس ون ایک ایک کا ہی انتر آئے گا سمجھے جیسے ایک دو تین یا چار پانچ ہے ایک ایک انتر ہے تو یہاں لے لیتے ہیں ایکس پلس دو یہ ہم نے پور آنک مان لیے اب ان پور آنکوں کا یو کتنا ہے ایکیابن ہے تو یہاں لکھیں گے ایکس پلس ایکس پلس ون اور پلس ایکس پلس ٹو برابر کتنا ہے ایکیابن اب دیکھیں ایک ایکس یہ ایک ایکس یہ انگی تین ایکس ہو گئی تو یہاں لکھیں گے 3x اور پلس میں آ جائے گا ایک ادھر ہے اور دو ادھر ہیں یعنی تین برابر کتنا ہو جائے گا 51 کے تو 3x برابر ہو جائے گا 51 3 پلس کے ادھر ادھر برابر کے ادھر جائیں گے تو کتنے ہو جائے گا مائنس کے 3 تو 3x برابر ہو گے 48 3 گھٹا دیں گے 48 میں تو 48 بچے گا تو x برابر ہو جائے گا 48 بٹا میں 3 3 سے کٹیں گے 3x3 36 18 16 x کمان کتنا آگیا 16 اب پورا کتنے ہو جائیں گے دیکھئے x کمان 16 x میں 1 جوڑیں گے 17 ہو جائے گا اور x میں 2 جوڑیں گے 18 ہو جائے گا تو 1 ہو گیا 16 1 ہو گیا 17 اور دوسرا 30 جوڑیں گے آپ ڈال 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 ڈال